موسیقی پچھلے درس میں ہم نے کی وہ الحمدللہ رب العالمین پہ تھی الحمدللہ رب العالمین حمد اور شکر کا فرق ہم نے بیان کیا تھا یاد رکی اللہ تعالیٰ کی حمد و سناک کرتے رہنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ کی بندے کی اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے کھانے پینے بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی سونے لگو تو بھی اٹھتے اٹھنے کے بعد ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کرتے رہا اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرتے رو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضور پرنود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے الحمدللہ کا مطلب پوری صورت پڑھ لینا یا کم از کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دینا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بخاری شریف کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نماز کے بعد یعنی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنی بلند آواز سے ذکر کرتے تھے کہ میں گھر میں بھی ہوتا تھا تو مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے یعنی اتنی بلند آواز سے ذکر کرتے تھے بلند آواز سے ذکر کرنا نماز سے فرض سے فارغ ہونے کے بعد جائز اور درست ہے ہاں بعض وقت ایک وصف سا ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت تو پیچھے لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نمازوں کو خیال رکھنا چاہیے تو میرے پیارے بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کر سکتے ہیں وہ نماز اپنی پڑھتے رہے ہیں ان کو ٹائم سے آنا چاہیے تھا بالفرض اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ گناہ کا کام نہیں ہے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جو نماز کے فوراً بات کیا جاتا ہے یہ فرض یا واجب نہیں ہے یہ سنت ہے ہاں جن نمازوں کے بعد یعنی فرائض کے بعد سنتیں ہوں ان میں اختصار کے ساتھ ذکر اور اختصار کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تاکہ فوراً سنتیں ادا کی جائیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جب اللہ تعالیٰ پر بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نعمت دی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوتی جتنی کہ وہ یہ حمد کرتا ہے تو اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے اچھا خطبے میں حمد واجب ہے خطبہ جو پڑھتے ہیں تو اس میں حمد واجب ہے کھانے کے بعد مستحب چھینک آنے کے بعد سنت حرام کام کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے زنا کر کے ماذا اللہ ماذا اللہ سلمہ ماذا اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمسکر یا مزاک اڑھانا کفر الحمدللہ اللہ لفظ اللہ جو ہے یہ کس ذات کا نام ہے یہ کس ذات کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تفسیر ویدعوی میں لکھا ہے اس ذاتِ آلہ کا عظمت والا نام ہے لفظ اللہ اس ذاتِ آلہ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامعے ہیں اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں جیسے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے عبادت کا مستحق اور دوسرا معنی وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں نہیں پہچان ہی نہیں پا تھا یہ بھی تفسیرِ بیدعوی میں لکھا ہے تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے اس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کی مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کیجئے پریشانی مصیبت جب بھی پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے دل کو سکون ملتا ہے رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے رب ہے پالنے والا لفظ رب کے کئی معنی جیسے سید مالک معبود ثابت مسلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا یعنی تربیت کر کے اوپر تک لے جانے والا پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے رب کہا عزیز مصر کو سورہ یوسف کے اندر موجود ہے عزیز مصر کو رب کہا جس بندے کو آپ نے خواب کی تعبیر بتائی اور فرمایا کہ تو بحال ہو جائے گا اپنے عہدہ پر اس کو فرمایا کہ میرا ذکر جا کے اپنے رب کے ہاں کرنا یہاں یہ بات کلیر ہو گئی کہ وہ صفت وہ وصف جو اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ تعالیٰ کا اپنا وصف بھی ہے لیکن وہ کسی اور کے لئے بھی استعمال کیا جائے تو شرک نہیں ہوتا جبکہ اس میں فرق ملہوز خاطر رکھا جائے دیکھیں نا اب رب اللہ تعالیٰ بھی ہے اور رب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے لئے بھی استعمال فرمایا جبکہ اللہ تعالیٰ کا رب ہونا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے مالک ہے خالق ہے رازق ہے اور رب ہے اور جو عزیز مصر ہے وہ بادشاہ ہونے کے اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا سے چونکہ وہ اپنی ریایہ کو پالتا تھا اس لئے اس کو رب کہا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ نے بھی اپنے مالکوں کے بارے میں رب کا لفظ استعمال کیا تو جب رب کا لفظ جو قرآن پاک میں آگیا اللہ تعالیٰ کے لئے وہ عزیز مصر کے لئے استعمال ہوا یا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مالکوں کے لئے جنہوں نے آپ کو خریدت ان کے لئے استعمال کیا تو شرق نہیں ہے تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ داتا ہے اللہ تعالیٰ مشکل کشاہ ہے اللہ تعالیٰ حاجت رواہ ہے مگر وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں داتا علی حجویری ہیں بابا فرید الدین کا شکر ہیں خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری ہیں حضور غوصفاق سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں یا مولا علی مشکل کشاہ ہیں یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی یدیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں تو ان کو اگر کوئی مشکل کشاہ کہتا ہے حاجت رواہ کہتا ہے اور ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے کرتے ہیں تو قطعان شرک نہیں ہوگا وگرنا شرک اگر ہونے پہ آیا تو پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی اور حضرت سلمان فارسی کے بارے میں کیا حکم ہوگا بلکہ سورہ بکرہ کے آخر میں جا کے ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول ملتا ہے انتا مولانا اللہ تعالیٰ کو مولانا کہا تو ہمارا مولا ہے مولانا اللہ مولانا ہے اور ہمارے ہاں وہ بھی مولانا حضرت اللہ مولانا حضرت اللہ مولانا حضرت اللہ مولانا تو اللہ بھی مولانا اور یہ بھی مولانا تو مولانا کہنے سے پھر شرک ہو جائے گی تو میرے پیارے جس طرح زندہ ہو یا مردہ دونوں صورتوں میں مولانا ہی کہتے ہیں تو مولانا کہنے سے شرک نہیں ہوتا ایسے ہی کسی کو داتا یا مشکل کشا کہنے سے شرک نہیں ہوتا جبکہ عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں کی عطا سے وہ حاجت رواہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہی النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم